تو میں ایسے ہی کہہ دوں آپ پر جا دو ہے تو آپ بلیف کر لیں گے میں تو بتاتا ہی نہیں ہوتا یہی تو میری عادت ہے کہ میں کسی کو کوئی مرض بتاتا نہیں ہوں اگر مجھے سمجھ آجائے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں نہ آئے تو فسن کو سلام کرتا ہوں کہ بھائی جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پتہ کیسے چلے آپ کو پتہ چل گیا آج جادو ہے آپ پر چلیں آپ کیا کریں گے کس سے علاج کرائیں گے میں تو کرتا ہی نہیں علاج میں تو اب پھوک مار دی دیکھیں گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں یہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو آپ نے اپنا یہ سراپا بنایا ہو یہ کیوں ہیں بال بڑے کی بال بڑے کی یہ کڑیاں وغیرے یہ کیا ہے یہ بتائیں نہیں پھر بھی یہ تو مشابہ بانگی عورت کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت اس مردوں پر جو عورتوں جیسے مشابہ اختیار کرتے ہیں اب تو جادو تو چھوٹی چیز ہے لعنت بہت بڑی چیز ہے وہ بھی جو نبی کرے پھر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک چیز پر نبی علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں پر لعنت دو حدیثیں جو عورتوں جیسی مشابہ اختیار کرتے ہیں ان عورتوں پر لعنت جو مردوں جیسی مشابہ اختیار کرتے ہیں پھر دوسری حدیث ہے ان مردوں پر لعنت جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں تشبیح اور چیزہ ہے لباس اور چیزہ ہے ان عورتوں پر لعنت جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں یہ دو چیزیں وضاحت ہیں میرے بھائی اللہ ہمیں معاف فرمائے ہر بندہ اپنا دشمن بنا ہوا ہے جب وہ اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتا تو اپنے سے بڑا کیا دشمن نہیں ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں بتا دیئے گئے یہاں تک کہ اس کی پدیش سے پہلے ایک جنس نے دنیا میں آنا ہے اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو گائیڈ کر دیا اگر تم یہ عمل کرو گے تو جو تمہاری اولاد دنیا میں آنے والی ہے کبھی اس کو شیطان چھوے گا نہیں اس سے بڑی باخبری کیا ہوگی اور وہ بھی کائنات کا سب سے سچا بندہ جس کو اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بدنصیبی کیا ہے نکاؤں میں بڑے بڑے تو فنکشن کرتے ہیں وہ بچارہ نکا پڑھانے والا بھی وہ بھی اس چیز سے بلکل بے خبر ہے اگر جو جانتے ہیں ان کو شرم لے ڈوبی ہے کہ یار یہ موقع بات کرنے کا بد بخت یہی موقع بات کرنے کا جب تو دو جنسوں کو ملا رہے ہیں دو نسلوں کو ملا رہے ہیں دو خاندانوں کو ملا رہے ہیں تجھے اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا ورنہ تیرے وبال پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دو میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا عمل بھی مجود ہے جب آپ کبھی کوئی نکاح کرتے یا کوئی جانور خریدتے سواری خریدتے آپ اس کی پیشانی کے بال پکڑتے ہیں آپ ایک دعا پڑتے ہیں چند لفظوں کی دعا واللہ ہی وہ دعا ہر بندہ تقریباً اثرات کا مارا ہوا ہے اور خاص کر آج کے دور میں قدم قدم پر شیعتینِ اثرات ہیں میوزک کی صورت میں غیبت کی صورت میں جھوٹ کی صورت میں حرام کی صورت میں یہ چیزیں شیطان کو قوت دیتی ہیں اب کوئی ہوگا جو بچہ ہوگا ورنہ اس نے اس کو مس کیا اللہ نے اس کو طاقت دی یہ تمہارے جسم کے اندر اس طرح گوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ دعا جو ہے اللہ من یاسر کا من خیر جبلتا حاضل جبلتا اس طرح کی آیت ہے وخیر ما فیہ فیہ نا فیہ فیہ یعنی کہ یہ دعا ہے چند لفظوں کی یقین جانے اس دن جس دن اس نے بال پکڑ کے اپنی بائیف کو یہ دعا پڑی پیچھے سے اس کو کوئی تکلیف اگر کوئی جناتی ہے یا اس کی بیوی کو وہ ختم ہو جاتی ہے اس دعا کی برکت سے اب یہ بھی کوئی نہیں پھر جب روزانہ کی ضرورت جو میاں بیوی کا ملاب ہوتا ہے اس کے صورت میں ایک دعا بتائی اس پر گرنٹی فرمائی آپ نے فرمایا جس نے اس دعا کو پڑا شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان سے مراد ابلیس نہیں اس کی ضرورت جن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اگر نہیں پڑتا ہے تو ساتھ اس کے وطی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولادوں اور تمہارے مال میں حصہ ڈالتا ہے آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑی پھر اللہ نے اس کو کسی اولاد سے نوازا چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھوئے گا نہیں کتنی بڑی گرنٹی ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ نبی کو بتاتے ہیں تو نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی علیہ السلام آپ کی طرف سے وَمَا يَنْتِقُوا اَنِلْخَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَا يُنْيُوْحَا کتنی پی ایچ ڈیاں کی ہیں آپ لوگوں نے بتائیں نا کبھی کسی نے آپ کو درسوں میں یہ بتایا ہو یہ آپ کی ضرورت نہیں آئے یہ آپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد کو اللہ پاک شیطان سے محفوظ رکھے پھر اس کا طریقہ کون سا مشکل ہے کوئی چلا کوئی کلا کوئی مال خرچ ہوا یہ کر لو جی شادی سے پہلے یہ کر لو جن کھایا جاتا ہے وہ گند سارا کرتے ہو اونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آونا اللہ نے تو قرآن میں ایک بندے کے بارے میں فرمایا عیسی بن مریم اس کو شیطان نے نہیں چھوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں امار بن جاسر کے بارے میں فرمایا کہ امار بن جاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا باقی ہر بندے کو چھوتا اللہ کہ جس کے ماں باپ نے اس دعا کو پڑھا پھر اللہ نے اس کو اس اولاد سے نواد آ چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوگ نہیں سکتا یہ نبی کی گرنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کتنے یہ اس پراسی سے گزرے بڑے بڑے مفتری بڑے بڑے بازین بیٹھے امت میں فرقہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے سب کو کافر کہتا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا ہے دوسروں کو کچھ ہی نہیں سمجھتا بیٹھے ہوئے مجمع لگا لگا کر امت کے اندر دھراریں ڈال ڈال کے بیڑا گرک امت کا کر دیا جو اصل اس کے مسائل تھے نہ بیماریوں پر توجہ نہ حرام الال پر توجہ نہ غیبت پر نہ جھوٹ پر اس میں اے تو کافر میں مسلمان تو فلان تو فلان تو بریلوی دیوبندی تو اہل عدیس اس پر بیڑا گرک کر کے امت کا رکھ دیا بیسک جو تھی وہ کیا ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کوئی مائی کلال پیدا ہوا ہے کہ نبی کی بات پر انکار تو کر کے دکھائے میں انکار کرتا ہوں امام ابن نیفہ کی بات کا شافی کی بات کا حملی کی بات کا مجھے کوئی فتوہ لگائے وہ عرش والا رب کہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے تو دل میں بھی تنگی جانے میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے نا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں سب دنیا کے کام کرنا جانتا ہوں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن جب نبی کی بات آتی اس پر میں بحث شروع کر دیتا ہوں مرد کو بولو بھائی اپنے ٹکھنے اپنے ٹکھنے ننگے رکھا کرو بحث شروع کر دیتا ہے اس کو پرسنلٹی یاد آج بات دیکھو کس بڑے کی ہے تیری بیٹی تیری ماں کو نہیں بولا کہ وہ ٹکھنے ننگے رکھے جاؤ گھروں میں جا کر دیکھو بیٹیوں بہنوں کی شلواریں اوپر آگئے ہی تمہاری شلواریں تمہارے جوتوں کے اندر چلی گئے بات کس کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جی جوتے اتار کے مدینہ میں گئے جی عمران صاحب ہاں جی اتنا عدب کرتے ہیں اور سنت کاٹ کے نالی میں پھینکے جوتہ پھینکے چلے یہ کیا ہے بولو نا اس کو کیا کہتے ہیں سنت رسول اس سے مو خراب ہوتا ہے یعنی کوڑ پڑتا ہے مو کو یہ سنت رسول بھی ہے کارتا ہے اس کو نالی میں بھی پھینکتا ہے جوتے پہن کے مدینے میں نہیں گئے جرابوں میں گئے ہیں یہ عدب ہے ہمارے کولوفیل میں تضاد ہے اور کسی نے اپنے اپنے بڑے کا عدب سیکھنا ہے یا اپنی مشابت دیکھیں ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے اللہ نے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر و امتی اخرجت للناس تم بہترین امت ہو کون کس کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم تمام انسانوں سے منفرد ہو اخرجت للناس تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام ہے برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم کے لے لیے لیں امکانی ایسے نہیں کرنا تامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنا حکم کون کرتا ہے جو حاکم ہوتا ہے ہم تو مغلوب ہوئے ہیں کافروں سے اللہ ہم پر رحم کرے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال ہے ہر وہ بات اُلٹ ہر وہ بات جو نبی برتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اُلٹ کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو یار ان کے اڑا وقت رہا گیا ایک بدبخت کہتا ہے قرآن اس وقت کے لیے اترا ہے آج اس پر عمل کرنا کہاں ضروری ہے ایک بدبخت کہتا ہے کہ قربانی ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں کروڑوں اربوں مسلمان غریب ہیں سارے ہی ان کو پیسے دے دیں یہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے تمہیں ہر اُس چیز سے ہٹایا جا رہا ہے جس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے بدبخت علماء مل جائیں علماء سو جو ہمارے دل کے فتوے دیں ہماری مرضی کے ایک کہتا ہے کس طور پر گاری حرام ایک کہتا ہے حلال جی دلیلیں دونوں دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں شک کی بات ہے نا آپ سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہوتا ہے ایک حلال ہوتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے آپ نے فرمایا مستبعات جو شک والی چیز ہے جس میں شک ہو جائے یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ختم میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے نا حلال کی ہے نا ضرور حرام لے کر بڑی لینی ہے تیرے پاس کیا گرنٹی ہے تُسی حرام میں اسی گاری میں مر جائے تیرے ایکشلنٹ ہو جائے کون اتارے گا تیرا گھند سارا مرنا کس کو یاد آیا ہے آخرت کس کو یاد ہے نا مجھے آخرت کی فکر بتائی جا رہی ہے بس صبح میں رواند خان نے شامی رواند خان دیتی ہیں بس مانڈ کے رکھ جو مرضی کردہ رہے جو دل جائے نہیں کر جھوٹ بول غیبت کر لوگ کہتے جار فلانچید حرام ہے اللہ کے بندے سب سے زیادہ حرام تو انسان ہے اس کا گوشت حرام ہے مردار حرام ہے بھائی کا مال کھانا حرام ہے غیبت والے کو تو اللہ نے کہایا گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت آیا ہماری کوئی مجلس ہے اس کے بغیر غیبتوں کے بغیر بھائی اٹھ کے گیا دوسرا بھائی شروع ہو گیا اس کی غیبت کرنا ماں اٹھ کے گئی اس کی غیبت شروع تو پھر کیا ہے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہے حرام کھانے سے یہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک نوالہ حرام کا کھانے سے چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہے ایک نوالہ حرام کا کھانے سے تو کیا مردہ بھائی کا گوشت حرام ہے اللہ اللہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوئی کھا ایک صحابی تڑپ رہا ہے وضو کر رہا ہے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اتڑ پڑا ہے یعنی کہ اتنی بچینی دوسرا صحابی کہتا ہے کیا ہو گیا بس بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا زنا کر رہے ہو بسم اللہ نے اس سے بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا میں نے فلان کی غیبت کر دیا میرے نزدیک ہے غیبت گناہ میرے نزدیک جھوٹ غیب گناہ ہے میرے نزدیک ہے کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھنا یا میں تو نعوذ باللہ کیا محافظ بنوں گا میں گلیوں کے کنارے کھڑے ہو کر کالجوں کے باہر جا کے لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اب تو تمہیں ٹرین کرتا ہے ٹی وی ڈرامے ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ بیوی خاند ہوتے ہوئے کیسے پھسانا ہے فلان کو کیسے تربیت دی جا رہی ہے بیٹیوں کو بہنوں کو کالجوں میں کیسے پھسانا ہے باپ آکے کہتا ہے میری بیٹی نے مرضی کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ اب کچھ پڑھائی دیں وہ کہتی انسان تو ہیں نا ہم سے اچھے ہیں